سورتحال کا مقبوضہ جمع و کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسہ بانوے وے روز بھی جاری ہے غاسب اور دہشتگرد بھارتی فورسز کے ہاتھوں بارہ سالہ بچے کی شہادت کے بعد مقبوضہ وادی میں سورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے مظاہروں اور جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد کشمیری زخمی ہو گئے جبکہ سینکڑوں کو کابز اور دہشتگرد بھارتی فورسز نے گرفتار کر لیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاریت عروج پر پہنچ گئی غاسب فوجی وحشی دریندوں کی طرح کشمیریوں کے پرامن یون مارچ پر ٹوٹ پڑے اور انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیتی دہتے مظاہرین پر شدید شیلنگ، فائرنگ اور پیلٹ گن سے چھرے برسائے گئے جس کے نتیجے میں سینکڑوں کشمیری زخمی ہو گئے بھارتی فوج کی جاریت نے بارہ سالہ لڑکے کی جان لے لی جنیج پیلٹ گن کے چھرے لگنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا لڑکے کی شہادت پر کشمیری سڑکوں پر نکل آئے اور بھارتی فوج کے خلاف زبردست مظاہرہ کیا ایک بار پھر غاسف فوج نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کشمیریوں کے خلاف طاقت کا بے درے گستعمال کیا جیبے جیبے پاکستان بریت قیادت نے بھارتی ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کی کال میں تیرہ اکتوبر تک توسیح کر دی ہے مکموز آبادی میں آٹھ چلائی سے شروع ہونے والے مظالم میں اب تک ایک سو دس سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں جبکہ ہزاروں زخمی ہسپتالوں میں